موسیقی اسلام علیکم ویوز آج ہمارا ٹاپک ہیڈرلین سیرپ کے بارے میں ہے کہ ہیڈرلین سیرپ کیا ہے اور ہیڈرلین سیرپ استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت اب تک پہنچ سکے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہیڈرلین سیرپ کیا ہے بیسیکلی ہیڈرلین سیرپ کانسی کے لیے استعمال کیے جانے والا سیرپ ہے ہیڈرلین سیرپ کی کمپوزیشن میں امائنو فائلین شامل ہے جو کہ ایک برنکو ڈائی لائٹر میڈیسن ہے جو کہ سانس کی نالیوں کے پٹوں کو ارام دیتی ہے جس سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے یہ ایک سانس کی بیماری بیماریوں جیسے دمہ اور سانس لین میں دشواری پیدا کرنے کے مسائل میں استعمال کی جاتی ہے ہیڈرلین سیرپ کی کمپوزیشن میں ڈائی فین ہائیڈرامائن بھی شامل ہے جو کہ انٹی ہیسٹا مائن میڈیسن ہے جو الرجی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے جیسے الرجی بخار سردی کی وجہ سے چھینکانہ خارش اور ناک کا بہنہ کے علاج میں بھی مفید ہے ہیڈرلین سیرپ میں آمونیوم کلورائٹ بھی شامل ہے یہ میڈیسن سانس کی نالیوں میں موجود بلگم کو پتلا کر کے بہر نکالنے کے لیے مفید ہے یہ سانس کی بیماریوں جیسے خانسی، نمونیا اور برونکائیٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہیڈرلین سیرپ کی کمپوزیشن میں منتھول شامل کیا گیا ہے جو ایک قدرتی کولگ ایجنٹ ہے جو گلے اور سینے پر سکون بخش اثرات مرتب کرتا ہے یہ خانسی اور سانس کی دیگر علامات سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے ہیڈرلین سیرپ کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو یہ مارکیٹ میں سیونٹی فائیو روپیز میں دستیاب ہے اور اگر ہیڈرلین سیرپ کی کمپنی کی بات کی جائے تو یہ سرل کمپنی کی برینڈ ہے اور اگر اس کی پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ وان ٹوانٹی ایمل میں مارکیٹ میں دستیاب ہے ہیڈرلین سیرپ کی آلٹرنیٹو میڈیسن میں کوسوم ای، ہیڈرلین سیرپ اور کمپینال ای سیرپ شامل ہے اس کے علاوہ شگر کے پیشنٹس کے لیے ہیڈرلین سیرپ شگر فری میں بھی دستیاب ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ہیڈرلین سیرپ استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں یا کن کن کنڈیشنز میں اس کا یوز کروایا جاتا ہے ہیڈرلین سیرپ کو بلگمی خانسی کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے ہیڈرلین سیرپ کو سانس کی تنگی اور دمہ کی وجہ سے ہونے والی خانسی میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے ہیڈرلین سیرپ کو گلے میں خراش، گلے میں درد اور چھاتی میں بندش اور کھرکرہٹ میں بھی یوز کروایا جاتا ہے نزلہ زکام کی وجہ سے ناک کا بہنہ، بخار اور خانسی میں بھی بہت مفید ہے اس کے علاوہ ہیڈرلین سیرپ کو سانس کی نالیوں میں موجود بلگم کو پتلا کر کے بہر نکالنے یعنی ایکسپیکٹورینڈ کے طور پر بھی یوز کروایا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیڈرلین سیرپ کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یا اس کی ڈوز کیا ہے ہیڈرلین سیرپ کی اگر ڈوز کی بات کی جائے تو اڈرڈز یعنی بڑے ایک سے دو چائے کے چمچ ہر چار سے چھ گھنٹے کے وقفے سے اور بچے جن کی عمر دو سال سے چھ سال تک ہے چمچ کا چوتھا حصہ سے آدھا چائے کا چمچ ہر چار سے چھ گھنٹے کے وقفے سے استعمال کیا جا سکتے ہیں اور سات سال سے بارہ سال تک کے عمر کے بچے آدھا چائے کے چمچ سے ایک چائے کا چمچ ہر چار سے چھ گھنٹے کے وقفے سے استعمال کریں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اور اگر ہیڈرلین سیرپ کی احتیاط کی بات کی جائے تو تجویز گذہ خوراک سے تجاوز نہ کریں شربت کے استعمال سے گنودگی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں گاڑی یا مشین وغیرہ چلانے سے پرہیز کریں اگر ہیڈرلین سیرپ کی سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے مطلی، الٹی، ڈیریا، سردرد، میدے کا اپسٹ ہونا اور الرچی وغیرہ شامل ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائکس کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اور عاشق میڈیسن انفو کو ضروری سبسکیب کیجئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ